ہلو دوستو نمشکار کیا سچ میں گائے کو بینہ ہٹ میں لائے گائے کو پریگنٹ کر سکتے ہیں گائے کو گروہ دھارن کے لئے ریڈی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے اور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جی پی جی پروٹوکول کیا ہے اور ہم پشوں میں اس کا اپیوک کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو جی پی جی پروٹوکول ایک ہرمونل پر کریا ہے جو ڈیری گائوں میں اوبولوشن اور سمائی بدھ کریتریم گروہ دھارن کو سنکرونائز کرتا ہے یہ دودھ دینے والی گائے بھائیس میں اسٹرس سنکرونائزیشن کے لئے استعمال کیا جانے والا سب سے جبردست پر کریا ہے ایک ہم پوائنٹ یہاں پر نوٹ کروائیں گے آپ سے ہم نے کہا سمائی بدھ کریتریم گروہ دھارن اس کا مطلب کیا ہے تو دوستو جیسے کہ اگر ہمارے ڈیری میں دس گائے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں دودھ کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور برسات کے موسم میں دودھ کا ریٹ کم جاتا ہے تو سمائی بدھ کریتریم گروہ دھارن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایسا جی پی جی پروٹوکول کا استعمال کریں جس سے کہ ہم پشووں کا بیانت گرمی کے موسم میں کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں گرمی کے موسم جب شروع ہوتا ہے تو اس سے نو مہینہ پہلے ہمیں جی پی جی پروٹوکول اپنے دسوں گائیوں پر آجمانہ ہے اور دسوں گائیوں پر سیمن کرنا ہے جس سے کہ ان کا جو بیانت کا سمائی ہے وہ گرمی کے موسم شروع ہونے کے ساتھ ان کا بیانت کا موسم گرے اسی کو بولا جاتا ہے سمائی بدھ کریتریم گروہ دھارن تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جی پی جی پروٹوکول جو ہے اس میں ہمیں دو ہارمونل انجیکشن کے ضرورت پڑھتے ہیں تو دو ہارمونل انجیکشن ہم نیچے آپ کو بتا رہے ہیں جن کا اپی جی پی جی پروٹوکول اور اسٹرس انکرونائزیشن کرتے ہیں پہلا انجیکشن ہے جی اے ناریچ یہ ایک پرکار کا ہارمونل انجیکشن ہے یہ ہارمون پشووں میں نکلتا ہے جی اے ناریچ اور اس ہارمون کے انجیکشن کون کون سے ہے مارکٹ میں ایوی لیول تو وہ انجیکشن آتے ہیں ریسپٹال کے نام سے گائنہ ریچ کے نام سے گائنہ ٹروپ کے نام سے او بھولانٹا کے نام سے گائنہ لین کے نام سے اور بھی کئی کمپنیوں کی الگ الگ جی اے ناریچ ہارمون والے انجیکشن آتے ہیں دوسرا ہارمونل انجیکشن ہے پی جی اےف ٹو الفا اس میں کون کون سے انجیکشن آتے ہیں اس میں بھیٹمیٹ آتا ہے پریگما آتا ہے ری پیگنا آتا ہے اور بھی کئی پرکار کے آتے ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں کرنا یہاں پر تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ مین روپ سے یہ تین انجیکشن یاد رکھیں جو کہ آپ کو ہر ایک مارکٹ پر ہر ایک دکان میں ایویلیبل ہو جائے گا آئیے اب ہم فگر کے مادہم سے سمجھتے ہیں کہ کون سے انجیکشن کس دن لگوانے ہیں چونکہ جو یہ جی پی جی پروٹوکول ہے یہ ٹوٹل دس دنوں کا ہے اور دس دن میں ہی سنکرونائزیشن اسٹرس سنکرونائزیشن کو ہم لوگ پشووں میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں دوستوں یہ رہا فائنالی فگر جی پی جی پروٹوکول کا اگر دوستوں اس فگر کو آپ نے دماغ میں اتار لیا اس فگر کو آپ سمجھ گئے تو جی پی جی پروٹوکول کو فالو کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا جی پی جی پروٹوکول میں ہمیں تین دن انجیکشن لگانے ہوتے ہیں وہ تین دن اس فگر میں ڈراؤ کیا ہوا ہے اور ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ویڈیو کو بہت ہی کیر پھولی طریقے سے بہت ہی دھیان سے دیکھیں تو دوستوں فرسٹ ڈے جو ہمیں انجیکشن لگانا ہے وہ ہے گائنہ ریچ پاچ ایمل انجیکشن لگے گا جو جی اے نارچ ہرمون کا انجیکشن ہے اور جس دن ہم لگائیں گے اسے جی رو ڈے مانیں گے پھر اس کے ساتھ میں دن ہمیں پی جی ایف ٹو الفا والا ہرمون لگانا ہے جو بھیٹ میٹ نام سے آتا ہے اور وہ ہمیں دو ایمل لگانا ہے پھر نومہ دن ہمیں انجیکشن لگانا ہے جی اے نارچ ہرمون والا جو گائنہ ریچ ہے لیکن اس بار ہمیں 2.5 ایمل لگانا ہے دھائی ایمل ہی لگانا ہے اور جب ہم نومہ دن دھائی ایمل گائنہ ریچ لگائیں گے اسی ٹائم سے جس ٹائم ہم نے انجیکشن لگایا اسی ٹائم سے سولہ سے بیس گھنٹے میں ہم سیمن کر دیں گے اور گائے آپ کی گیابین ہو جائے گی یہ ہے جی پی جی پروٹوکول ایک بار پھر سے ہم اس کو سمجھیں گے تو جیرو ڈے پہ ہمیں انجیکشن جو لگانا ہے وہ جی اے نارچ ہرمون والا انجیکشن لگانا ہے جو گائنہ ریچ نام سے آتی ہے پانچ ایمل ہمیں انٹرامسکولر لگانا ہے اڈھائی ایمل ایدھر گردن کے ایک سائٹ اور اڈھائی ایمل گردن کے دوسرے سائٹ لگانا ہے پھر ہمیں ساتھویں دین پی جی ایف ٹو آلخا ہرمون والا انجیکشن لگانا ہے جو بھیٹ میٹ نام سے آتی ہے اور وہ دو ایمل ہمیں لگانا ہے پھر ہمیں نوما دین جیس دین فرسٹ ڈے انجیکشن لگانا تھے اس سے نوما دین ہمیں پونہ جی اے نارچ ہرمون والا انجیکشن لگانا ہے جو گائنہ ریچ ہے وہ 2.5 ایمل لگانا ہے اور جیس ٹائم ہم وہ 2.5 ایمل نومے دین انجیکشن لگائیں گے اسی سمائے سے ہمیں سولہ سے بیس گھنٹے میں اپنی گائی کی سیمن کر دینی ہے یا پھر سان سے کروز کروا دینی ہے اور آپ کی گائی گیابن ہو جائے گی یہ تھا جی پی جی پروٹوکول اور اسی پروٹوکول کو کر کے سمائے بدھ کرترم گروہ دھارن کے جریے آپ اپنے ڈیری فارم کو ایک نئے عوام پہ لے جا سکتے ہیں ایک نئے مقام پہ لے جا سکتے ہیں دوستوں سیمپل طریقے سے ڈیری فارم کرنا اور لیٹسٹ ٹکنولوجی کو اپنا کر ڈیری فارم کرنا دونوں میں آسمان جمین کا فرق ہے اگر آپ ٹکنولوجی کے سمیت اگر آپ اپنا ڈیری فارم کریں گے تو آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا دوستوں ایک جمانہ تھا جب سیدھا سیدھا دودھ بیچا جاتا تھا پھر آیا کہ ڈیری فارم نہیں ہم اپنے پشووں کو دودھ اتپادن کے لئے رکھیں گے انہیں بڑھیاں ڈائٹ دیں گے اچھے نسل کا پسو رکھیں گے اور دودھ زیادہ اتپادن کریں گے اور آپ دیکھئے جی پی جی پروٹوکول آیا ہے جس کے مدد سے ہم ایسے سمائے میں اپنے پشووں کو بچہ دینے کے لائک بنا پائیں گے جس ٹائم دودھ کا ریٹ سب سے زیادہ ملتا ہے تو اسی پرکار سے ہم اپنے ڈیری کو آگے لے جا سکتے ہیں دوستوں تو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر جرور کریں دھنیواد دوستوں